کننگ کا یہ مسئلہ ہے کہ کانگریس پارٹی نے جتنا کشمیری پنڈتس کے لیے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا بی جے پی نے کشمیری پنڈتوں کا ایشو تیس سال پورے ہندوستان میں بیچا اپنے ووٹ کے لیے لیکن جب آٹھ سال سے وہ اقتدار میں آئے انہوں نے دس پیسے کا کام کشمیری پنڈتوں کے لیے نہیں کیا جو وہ کہتے تھے ہم کشمیری پنڈتوں کو کشمیر میں بسائیں گے اس میں وہ فیل ہو گئے ان کی یہاں پہ کوئی باز آبادکاری نہیں کی گئی لیکن جب منمون سنگھ پرائی میسٹر تھے انہوں نے پیکیج دیا تھا نوکریوں کا پیکیج دیا تھا کشمیری پنڈتوں کو اور اس صورت میں ہم نے شروعات کی تھی یہاں ان کو لانے کی جس میں سات آٹھ ہزار لوگ یہاں آئے تھے فیملی آئے تھے نوکریوں کی صورت میں وہ یہاں تھے لیکن ان کو پروٹیکشن دینے میں بی جے پی فیل ہو گئی ہے میں یہ کہوں گا کہ کشمیری پنڈت جو ہے ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے وہ کشمیر آئے لیکن ان کو سرکشا دی جائے ان کو جاب دی جائے نہیں ریورس مائیگریشن اس لیے ہوئی ہے کہ یہ ایل جی حکومت اور گورنمنٹ آب انڈیا کی جو دبل انجن سرکار ہے یہ فیل ہو گئی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے میں ہمارے ٹائم تو پروٹیکٹ تھے وہ ہمارے ٹائم خوش تھے وہ یہاں آکے جاب کر رہے تھے ساتھ ساتھ آٹھ دس دس بارہ بارہ ساتھ ان سے اگر ہم ہوتے تو آج تک لنگ بک ہم نے کشمیری پنڈت پورے یہاں لائے ہوتے یہ تو نکال رہے ہیں ان کی دکان جو ہے اسی سے چلتی ہے کہ کشمیری پنڈت دیش کے الگ الگ ملکوں میں ریاستوں میں دربدر رہے اور ہم ان کا نام بیجے اور اپنی شیاست کی دکان چلائے جنہوں نے انگریزوں کو مافی نامہ لکھ کے دیا پنڈت نیرو جیلوں میں رہے پنڈت نیرو نے آزادی کی جنگ لڑی ہے اور اس ملک میں جو شروع کی تھی ڈیولپمنٹ کی چاہے آئے آئے آئی ٹی ایمز اور جتنے انسٹیوشن ہے وہ سارے پنڈت نیرو کی دین ہے بیجے پی نے لوگوں کو نفرت پھلا کے لوگوں کو توڑ کے اپنی سیاست چمکائی لیکن یہ سیاست زیادہ دیر چلتی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو نوکریوں کا وعدہ دیا دو کروڑ نوکریاں ہم سال پر دیں گے آج آٹھ سال ہوگے سولہ کروڑ نوکریاں گئی کہاں اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ کے بعد دیکھئے تھے جمہو کشمیر میں انڈروسٹریوں لگانے کے بعد دیکھئے تھے یہ اس وقت آپ دیکھیں گے ہر آدمی جو ہے سڑک پہ ہیں ڈیلی ویجر سڑک پہ ہے کیجوال لیبر سڑک پہ ہے نوائی سی من ریگا اور نر ایچ ایم کے سارے امپلائیز جو ہیں سرکوپے ہیں آشا ورکر سرکوپے ہیں سب لوگ سرکوپے ہیں آپ دیکھو اتنے ناؤ سالوں میں بی جے پی بولتی ہم نے تیس ہزار روم کو نوکری دی مجھے لگتا ہے جمہو کشمیر میں سب سے زیادہ دیروسگاری جو ہے وہ بی جے پی کے وقت میں شروع ہوئی ہے پیدا ملک میں یا جمہو کشمیر میں اس وقت جو بی جے پی ہے وہ بی فٹ پہ ہے اور جو راول گانڈی جی نے سٹیپ اٹھایا ہے تین سٹیپ جو جس کی بات آپ نے کی بھارت جوڑوں کی اس میں سب سے پہلے جو ہے نافرت کو ختم کرنے کی جو اس نے محیم اٹھائی ہے جس کے ساتھ اس وقت ہزاروں رون لوگ جڑتے ہیں لاکھوں لوگ جڑ رہے ہیں اور نافرت کو ختم کرنے کے لئے وہ نکلے ہیں بیروسگاروں کو ناور روزگار جلانے کے لئے وہ نکلے ہیں اور مہنگائی کو ختم کرنے کے لئے نکلے ہیں